ازاد کشمیر میں بجلی کے بلات میں عوام پر غیر ضروری ٹیکس لگائے گئے جس پر ازاد کشمیر کے عوام کا جینا دو بار ہو گیا اسی سسنے میں زلہ کوٹلی کے علاقے رولی کنگر میں عوام نے شدید احتجاج کیا اور بجلی کے بلات کو جلا دیا مزید جانتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں سپورٹ میں کہ اگر یہ ٹیکس واپس نہ لیے گے تو ہم پورے ملک میں پوری ریاست میں ایک شدید قسم کا احتجاج جائیں وہ ریکارڈ کروائیں گے اور اب عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے وہ وقت دور ہو چکا ہے اس وقت سے ہم نکل چکے ہیں جب ہم سوئے رہتے تھے اور ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے تھے اور ہم معصومت کے ساتھ ان پہاڑوں کو ان ظلموں کو جانا وہ سیتے رہتے تھے ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو فیول ایجیسمنٹ کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ بجلی جو ہے یہ ہائیڈرو پاور الیکٹرک ہے یہاں کوئی گیس پر بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے یہاں پیٹرول سے بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے اور بجلی ہماری ہے ازاد کشمیر کا جو ٹوٹل کنسمشن ہے وہ چار سو میگا وار تک ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس کو نامنظور کرتے ہیں اور حکومت کشمیر اور پاکستان کو ہم یہ کال ویکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ ٹیکس جوہا جل سے ختم کیا جائے اور عوام کے حق میں بہتر سے بہتر کوئی فیصلہ کیا ہے ناظرین ازاد کشمیر میں بجلی کے بلاد میں غیر زب�ہ داکستیز لگائے گئے جس سے غریب عوام کا جینا دو بار ہو گیا اس سلسلے میں ازاد کشمیر سمیت کوڑی میں بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے رولی کنگر کے مقام پر عامر سائل اور دگر یہاں کے جو موزدین علاقہ ہیں انہوں نے احتجاج کی عامین سے بھی جانیں گے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو یہ اتجاج ہے رولی کنگر کے مقام پہ کیا جا رہا ہے اور یہ اتجاج صرف جو ہے وہ رولی کے مقام پر نہیں بلکہ پورے کشمیر میں مختلف جگہوں پہ لوگ جائیں وہ سراپہ اتجاج ہیں اور اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو بلات میں اضافی ٹیکس کی مد میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں جن کا کوئی دراک نہیں بنتا جن کا کوئی جواز نہیں بنتا جو ہمارے حصے کی جو گناہ ہیں وہ ہیں ہی نہیں ہیں اور ان کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں جتنے بھی اضافی ٹیکس وو ٹیکس جو حیطہ اعزاد کشمیر میں کسی بھی جواز کے تحت نہیں لگائے جا سکتے ان کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور یہ بلکل ڈائٹ لائن دینے کے لیے ہم یہاں پہ آیاں ہیں ایک بدصورت قسم کی جو اتجاج کے لیے بھی ہم تیار ہیں اگر حکومت وقت اور جو ہمارے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ وابدہ کا ایک محقمہ جو بٹھایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے ہم اس کو بھی یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس واپس نہ لیے گے تو ہم پورے ملک میں پوری ریاست میں ایک شدید قسم کا اتجاج جائیں وہ ریکارڈ کروائیں گے اور اب عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے وہ وقت دور ہو چکا ہے اس وقت سے ہم نکل چکے ہیں جب ہم سوئے رہتے تھے اور ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائی جاتے تھے اور ہم آسومت کے ساتھ ان پہاڑوں کو ان ظلموں کو جانا وہ سیتے رہتے تھے آج کا جو جوان ہے آج کی جو عوام ہے وہ جاگ چکی ہے آج ان کو پتا چل چکا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے حکومت وقت سے بھی اور وابڑا کے میک میں سے بھی کہ کون سا کشمیر کے اندر جو اینوہ فیول کی مد میں جو اینوہ بجلی تیار کر رہے ہیں جس کے فیول ایجسمنٹ ہمیں وہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو بجلی کی پیدوار کشمیر دے رہا ہے وہ اپراکسی میٹری میرے ہمیں چار آزاد سے زائد ہے اور کشمیر کا جو استعمال ہے وہ ساڑھے تین سو یا چار سو میگا بارڈ تک ہے اور اس جو ہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجودہ جو وہاں کی ضرورتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے اس کے بعد باہر بیجی جاتی ہے ہم یہاں پہ ساری پیدوار بنا رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں اور فری میں دے رہے ہیں اور آپ سے پھر قیمت دے کر خرید رہے ہیں اور خریدنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ ظلم کی حد یہ ہے کہ قیمت ادا کرنے کے بعد ایک ایسا ٹیکس جو ہمارا بنتا نہیں ہے یہ آج کا تو اچداد بلخصوص رولی کنگر کے مقام پر ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں ازاد کشمیر میں یہ بیجی کے بیلات ہیں اور یہ بطا خوری جو ہے اور یہ ناجائز ٹیکس ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے عام حکومت وقت کو جو کوئی بے اختیار حکومت ہے ازاد کشمیر کی بے اختیار حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ میرپور سے لے کر کل تک تو بٹ تک جہاں وہ بیدار ہو چکے ہیں اور ازاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواز نہیں ہے اگر آپ نے یہ اپنا کام جاری رکھا تو میام آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ازاد کشمیر کے بچا بچا جو ہے آپ کا یہ جو ناجائز ٹیکس ہے جی ایس ٹی ہے فیول ایڈجیسمنٹ ہے ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو فیول ایڈجیسمنٹ کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ بجلی جو ہے یہ ہائیڈرو پاور الیکٹرک ہے یہاں کوئی گیس پر بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے یہاں پیٹرول سے بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے اور بجلی ہماری ہے ازاد کشمیر کا جو ٹوٹل کنسمشن ہے وہ چار سو میگا وارڈ تک ہے اور ہمیں جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جبکہ ازاد کشمیر کی پیداوار جو ہے وہ آٹھ ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بجلی ہے بجلی ہماری پانی ہمارے ڈیم ہمارے بجلی ہماری اور بتا خوریت ہماری یہ نہیں چلے گی اتجاہ جو ہم یہاں پر ریکارڈ کروا رہے ہیں بلوں کے حوالے سے ہے یہ جو گورنمنٹ کشمیر اور پاکستان امدانوں کو گئیں گے جو انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس آئید کی ہے عوام کے اوپر آگے بہت سے مشکلات یعنی کہ بہار ٹوٹے ہیں جو انہوں نے بلوں کے اوپر آبی ہے جو ایکسٹرا ٹیکس انہوں نے آئید کی ہے تو ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اس کو نامنظور کرتے ہیں اور حکومت کشمیر اور پاکستان کو ہم یہ کال ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو جل سے ختم کیا جائے اور عوام کے حق میں بہتر سے بہتر کوئی خیصلہ کیا جائے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ صرف زیادتی ہے ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں تو اگر یہ ٹیکس ختم نہ گیا گیا تو ہم مزید اس کے خلاف شدید اتجاج کریں گے یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے غریب لوگ روٹی کے لئے ترس رہے ہیں